بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام آج میں آپ کے لئے ایک بہت آسان اور مجرب اور رزرٹ دینے والا نسخہ لے کر آیا ہوں اس نسخہ کے استماع سے انشاء اللہ آپ کو بہت اچھے رزرٹ ملیں گے آج کا ہمارا نسخہ ہے ان بھائیوں کے لئے جو کہتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ مسائل ہیں مہنگی عدیویات بھی نہیں استعمال کر سکتے اور لمبے جو چوڑے نسخے وہ بھی انہیں ملنے سکتے یا ایسے افراد جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں دوسری کنٹری میں رہتے ہیں یعنی کہ ان کو بھی کافی جو ایسے نسخہ جات ہوتے ہیں جو لمبے لمبے ہوتے ہیں وہ اجزاء نہیں ملتے کافی پریشان ہوتے ہیں ناظرین اکرام آج کا ہمارا نسخہ ہے ان افراد کے لئے جو کہتے ہیں کہ انہیں جریان کا مسئلہ ہے ثقافتیس کا مسئلہ ہے سورت انزال کا مسئلہ ہے یا مادہ منی ان کا پتلہ ہے جسمانی کا مزوری ہے اسحابی کا مزوری ہے شعب سے پہلے یا شعب کے بعد منی کے قطرے آتے ہیں یا کوئی بھی غلط کے حال سوچتے ہیں یا غلط سوچ رکھتے ہیں تو منی خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کے لئے بہت آسان سا نسخہ ہے آسان سے جو اجزاء ہیں جو آپ نے استعمال کرنے ہیں انشاءاللہ ناظرین اکرام جو آسان سا نسخہ آپ کو دنیا کے کسی مکونے میں آسانی کے ساتھ مل جائے گا ناظرین اکرام اجزاء جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں میں سکرین پار بھی اس کو شو کروا دیتا ہوں آپ نے لینی ہے موسلی سفید موسلی سفید ایک نمبر لے اور سابسو تریلے پچاس گرام موسلی سفید پچاس گرام شلکہ اسب گول پچاس گرام مغز بنولا اور پچاس گرام آپ نے لینی ہے سالم مصری اور اس میں آپ نے پچاس گرام ڈال دینی چھوٹی الہچی کے دانے یعنی کہ پچاس گرام چھوٹی الہچی لے اس کے دانے نکالے چھلکہ الہدہ کر لے یعنی کہ صرف آپ نے دانے ڈالنے جتنی بھی دانے نکلائے ناظرین اکرام چھلکہ اسب گول کے علاوہ باقی جو سارے اجزاء ہیں ان کو آپ نے بھری پیچھ لینا چیز طریقہ پودر کر لیں پودر کرنے کے بعد اس میں آپ چھلکہ اسب گول ڈال دیں اور اسی اسے آپ محفوظ کر لیں کسی ہوا بندر ڈبے میں یا کسی شاپر میں اچھے طریقے سے اس کو ڈال کر اس کو اوپر سے اس کو باندھ دیں تاکہ اس میں ہوا بگرہ جو نمی بگرہ نہ جائیں کھانے کا طریقہ جائے کہ ناظرین اکرام دانے گرام اس کی کھراؤ کا جانے کہ ایک بڑا چمچ پول اچھے طریقے سے بھال لیں ایک پاو یا ادا کے لدودھ لیں اس میں آپ مکس کر لیں اور ہلکی آنچ پر پکائیں تھوڑی دیر میں یہ گاڑا سا ہو جائے گا کھیر کی طرح رات کو جا آپ تیار کر کے رکھ دیں دوسرے دن صبح خالی میدہ اس میں آپ حسب زائقہ شہد ڈال لیں یا چینی مکس کر کے اس کو صبح خالی میدہ کھا لیں جو شگر والے مریض ہیں وہ شہد اور چینی کے بغیر اس کو استعمال کریں انشاءاللہ ناظرین اکرام جنس کا قبض بھی نہیں ہونے دے گا جیلیان کا مسئلہ ذکابتس کا مسئلہ اس کے لیے بھی ٹھیک ہے صورت انزال کے لیے بھی ٹھیک ہے مادہ منی کو گاڑا کرتا ہے جیلیان ایسے افراد جو کہتے ہیں کہ ان کے سپرم کمزور ہے جرسیم کے مسئلہ ان کے لیے بھی نہیت اسانسا نسخہ ہے اس کو آپ بنائی استعمال کریں اور غلط کاریوں سے بچنا ہے توبہ استغفار کرنی ہے پازی وقت کی نواز ضرور پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لیے سانیہ پیدا کریں گے اور آخرت میں ہوں گے شکریہ دن آدھر کریں ویڈیو کو آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فیدہ مل سکے اور جنبی حضر نے ابھی تاکہ ہمارا یوٹیوب جنر سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینک کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے یوٹیوب جنر کو لازمی اور ہمارے فیس بک پیج کو لازمی لائک کر کے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگوں کو فیدہ مل سکے دعوان بھی یاد رکھی گا فی امان اللہ السلام علیکم